نماز میں دس آیات کی تلاوت کا بے حد عجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں دس آیات تلاوت کی اس کے لیے عجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے عجر کا خزانہ اور یہ خزانہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اللہ و اکبر اور پھر جب خیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جلہ فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہن جائے گا تب تیرا رب عز و جلہ بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھرو تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو اور یہ عجر و ثواب ہے کس چیز کا نماز میں قرآن کی تلاوت کا دس آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے اور یہ سب نماز سے متعلق عجر ہیں وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ دس نہیں کیا وہ نماز یا نماز کے علاوہ سب جگہ ہے لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو عجر کتنا بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا یعنی وہ غافل نہیں سو آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے اور جو سو آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے اس کا شمار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا سواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے تو اس کے لئے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں